موسیقی اس پاؤن مہنے کی شروعات پر بھی میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں دلی کی جنتہ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں میں اس وقت سے پرارتنا کرتا ہوں کہ نو سمجھ سر ہم سب کے لئے منگل میں ہو تکہ کلیانکاری ہو رمجان کا مہنہ بھی دیش واسیوں میں شانتی لے کر کے آئے خوشحال ہو یہ بھی حرص کا وشائی کہ آج اس صبح دن پر بجٹ پیس ہونے جا رہا ہے میں بہت 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 ہی دے رہا ہوں کل سدن میں نرنے لیا گیا تھا کہ دلانگ 23 مارچ 2023 کو آیوجکت ہونے والے بیٹھک سہیدی دیوست ہونے کے کارڈ نہیں ہو پائے گی آج بجٹ پرستو تھو گا مانیوک راجپال مہدے کے بیوہاشن پر بھی چرچہ پوری نہیں ہوئی ہے بجٹ پر بھی چرچہ ہوگی اور اس کے پاس یہ بجٹ پاس کیا جائے گا ان سب کے درشتید شکروار دلانگ 24 مارچ 2023 اور سوموار دلانگ 27 مارچ 2023 کو سدن کی بیٹھک ہونا آفشک ہے یہ پرستاو عنومتی کے لئے سدن کے سامنے ہے جو اس کے پکش میں وہاں کہیں جو اس کے بروت میں نہ کہیں ہاں پل جیتا ہاں پل جیتا پرستاو پاس ہوا سدنگ 24 مارچ اور 27 مارچ 2023 کو آہوجکت ہونے والے بیٹھک کے لئے نیم 280 کے تحت ویسے اولیک کے معاملوں کے نوٹیس ویدان سبا سچوالے میں دے سکتے ہیں کالر بھگا سنگ جی کی پنیتی تھی ہے ویدان سبا مارچ 2023 کے لئے راستعی راجدانی چھتر دلی کا وارسک بجٹ سدن میں پرستوط کریں گے آدھرنی آدھرکش مہدے اور سدن کے ماننی سجسے گھنے میں آج دلی بدان سلامی ورشت 2023-2024 کا بجٹ پیش کرنے کے لیے ویت منتری کے روپ میں آپ سبی کے سمکش پرستو تھو میں اس جمعیداری کے لیے بہت آباری سمانت اور بینیت محسوس کر رہا مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر یہ بجٹ ہم سبی کے عادرمی ہیں پورو ڈیپٹی سی ایم منیش سوڈیا جی دوبارہ پرستوٹ کیا جاتا منیش سوڈیا جی میرے بڑے بھائی میرے بڑے بھائی کے سمانے نہیں میرے بڑے بھائی ہیں اور جس پرکار جب شیعرام ونواز گئے تھے اور بھارت نے ان کا ان کے کھڑاو پورا سیاہتن پر رکھ کے انہوں نے کام کیا اسی پرکار سے اسی بھانا کے ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ بجٹ پیش کر رہا ہوں مجھے پوری امید ہے مجھے پورا یقین ہے کہ جس پرکار سے منیش جی نے لاکھوں کروڑوں بچوں کی شکسہ کے لیے اچھا کام کیا ان کی نے ان کے پریوار کی پورے ڈلی واسیوں کی پورے دیش واسیوں کی پورے دنیا میں جتنے بچے ہیں ان کے دعائیں ان کے شکانے ہیں ان کے ساتھ ہیں وہ جلد لوٹیں گے ہمارے بیج اور اسی پرکار سے اگلا بجٹ وہ پیش کریں گے یہی سرکار کا نووہ اور میرا دلت منتری کی روپے پہلا بجٹ ہے ڈلی کے دو کروڑ لوگوں کے لیے بجٹ پیش کرنے کا افسر دینے کے لیے میں مانین مکھے منتری جی کا دل سے دنواد دینا چاہتا ہوں ہم سبھی جانتے ہیں بجٹ کیول سنکیا اور گھوشناوں کا دستاویج نہیں ہے بلکہ یہ پرتیک عام آدمی کی آشاؤں اور اپیکشاؤں کی ابھی ویکتی ہے یہ بجٹ ڈلی کے پرتیک ویکتی کے جیون میں آنن کی ابھی وردی اور لوگ کلیان کی پویتر اور سچی بھالنا کے ساتھ تیار کیا گیا ہے بجٹ تیار کرتے سمیں اوپ نشیدوں کے اس عمر سندیش کو سامنے رکھا گیا ہے سروے بھونٹو سکھینہ سروے سنتو نیرامیہ سروے بدرانی پشنٹو مہا کسچے دکھ بھاگ بھاوید مانے مکہ منتری جی کے دور درشی نیترتب میں پشلے آٹھ ورشوں میں ڈلی نے عبود پور پرگتی دیکھی ہے آج ڈلی موڈل یا اس کو ہم عربین کیجیوال موڈل یا اس کو ہم عربین کیجیوال موڈل از گورنڈنس یہ جتنے بھی شبد ہیں یہ ہر دیش واسی کی میں آشا کی ایک نئی کرن جگاتا ہے ساتھی سماج کے انتیم پائیدان پر کھڑے ویکٹی کو وشواس دیتا ہے کہ سرکار ان کے پریوار کے لئے وشوش تریئے شکشہ اور سواستے سودائیں مرک پردان کریں ڈلی موڈل ایک گیرنٹی ہے کہ عبود پور مہنائی کے اس دور میں انہیں پانی اور چوبیس گھنٹے بجلی جیسی مول بھوت سودائیں مرک میں اپلک دوں گی سو سے زیادہ سیوائیں کہ دوستے بیلیوری تتہ پریوین بیباد کی فیصلے سرویسز جیسی یوزناو کے مادم سے سرکار نے برستہ چار کے پرتی زیرو ٹولرینس نیتی کو لے کر پرتیبتہ دکھائی ہے اب عام آدمی کو اپنا کام کروانے کے لیے سرکاری کارلوں کے انتھین چکر نہیں لگانے پڑتے اور نیا بچولیوں کی مدد لینی پڑتی ہے ناظریکوں کی سبھی ضرورتوں کو سمیہ پر اور خوشلطہ سے پورا کرنے کے لیے سرکار خود ان کے دروازے پر پہنچتی ہے اترک جی ڈلی موڈل کا ایک اور پہلو ہمارے لوگوں کی اکانچھاؤں کو پورا کرنا ہے ڈلی نہ کیول راستے راجدانی میں رہنے والے دو کرو لوگوں کے لیے بلکہ بھارت کے سبھی ایک سو چالیس کرو لوگوں کے لیے گورو کا سروت ہے ڈلی 21 سدھی میں بھارت کی پرگیتی اور شمتہ کا پرتیق ہے اور اسی لیے ڈلی کی صورت اور اس کا انفرسٹرکچر بہت مہنی رکھتا ہے پچھلے آٹھ ورشوں میں ڈلی سرکار نے کچھ اعتیاسک بنیادی انفرسٹرکچر پروجیکٹس کو پورا کیا ہے جس نے ڈلی کا چہرہ بزل دیا ہے 2018 میں بن کر پیار ہوا سیگنیچر بریج آج ڈلی واسیوں کو گرب کا احساس کراتا ہے سرائے کالے خان اور آئینے بزار کو جوڑنے والا بارہ پولا فلائی اوور کا دوسرا چرن بھی 2018 میں جا کر پورا ہوا یہ دونوں پروجیکٹس پچھلی سرکاروں کی لیٹ لتیسی کے چلتے لمبے سمیں تک لٹکے رہے بارہ پولا فلائی اوور کا تیسرا چرن بھی جلد ہی پورا ہونے کی امید ہے اس سال آشرم فلائی اوور اور انڈرپاس کا کام بھی پورا ہو گیا جس سے ڈلی میں قریب چار لاک جس سے ڈلی میں قریب چار لاک بہانوں کا دینک آوگمان آسان ہو گیا مجھے یہ بتاتے ہوئے مجھے یہ بتاتے ہوئے گرب ہو رہا ہے کہ پچھلے آٹھ ورشوں میں پی ڈیوڈ نے 28 نئے فلائی اوور ادھک جی 28 نئے فلائی اوور elevated elevated سڑک سڑکوں اور پولوں کا نرمان کیا ہے جس سے ڈلی میں آوگمان کافی آسان ہو گیا ہے اس سرکار نے ڈلی کے لوگوں کے لیے آدھونک وشو سریعے ساروزینک پریوین پردان کرنے میں نیویش کیا ہے پچھلے آٹھ ورشوں میں ڈلی کے نیٹورک کا کافی وستار ہوا ہے اور لگ بگ دو گنا ہو گیا ہے 1998 میں ڈلی میٹرو کا نرمان شروع ہونے کے بعد سے پہلے 17 ورشوں میں مارس 2015 تک کل 193 کلومیٹر ریل نیٹورک کیول 2015 سے لکھا ابھی تک کیول اس آفدی میں ڈلی کے ساروزینک بس نیٹورک میں بھی ابوتپور وستار ہوا ہے 2015 میں 5669 بسوں سے بڑھ کر 2023 میں 7389 بسے ہو گئی ہیں جو ڈلی کے اتیاس میں سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے 2021 22 کے دیش بکتی بجٹ میں ہماری سرکار نے ایک میٹرو کانکشا یوزنا کی گھوشنا کی تھی جس نے ہر ڈلی واسی کو گھر سے بھر دیا تھا سرکار نے بھارت کی ازادی کی پچتویں ورش گھاٹ منانے کے لیے پوری ڈلی میں پانسو ستانوں پر بھووے ترنگا لگانے کا وعدہ کیا تھا اور آج میں بہت گھر کے ساتھ یہ ساجہ کر رہا ہوں کہ سرکار نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ڈلی کو ترنگوں کا شہر بنا دیا ہے آج ڈلی کے آسمان میں شان سے لہراتے ہوئے ترنگے کو دیکھے بینا شاید ہی کوئی وقتی رازدانی کی کسی سڑک سے گزرتا ہوگا آدھ دکش موڈے آنے والا ورش ڈلی کے سمیلین کی میجبانی کر رہے ہیں پوری دنیا کی نگاہیں ڈلی پہ رہنے والی ہیں پچھلے آٹھ ورشوں میں کیجیبال سرکار نے کئی احتیاط بنیادی انفرسٹرکچر پروجیکٹس کو پورا کیا ہے اس کے چلتے آنے والا ورش ڈلی کو ویشوک منج پر ایک ساک سندر اور آدھونک شہر کے روپ میں ساک سندر اور آدھونک ڈلی ہمارے مانے مکہ منطری جی کا سپنا بھی ہے اور یہ ہر بھارت کے لئے پرینڈہ کا سروت بنے گا ڈلی میں پی ڈی 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 چودہ سو کلومیٹر کا مکہ سڑک نیٹ وک ہے اس کے اپ گریڈیشن اور پوندری کرن کے لئے پروجیکٹ لا رہے ہیں یہ دلی یا شاید کسی بھی بارت کے شہر کے اتحاس میں سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا جس کے تحت سڑکوں اور خودپاتوں کے پورے نیٹ وک کی منوت اور پنن ننوان کیا جائے گا انہیں پیدل چلنے والوں کے انوکول بنائے جائے گا سڑکوں سے لگے لگے کچھے حصوں میں ہریالی سنشت کرنے سے لے کر پورے سڑک نیٹ وک کی مشین سے نیمت صفائی اور دھلائی کی جائے گی اس سے دلی کی سرکوں کی صورت بدل جائے گی دلی کے پریوین نیٹ وک کے آدھونی کی کرن کی درشا میں سرکار چوتھر پر پریاز کر رہی ہے اس کے تحت دلی کے موجودہ سڑک نیٹ وک کے اپگری ڈیشن کے علاوہ ہماری سرکار 39 نئے فلائی آور اندر پاس وے پلو کا نیرمان کر رہی ہے ساتھ ہوای آڈو جیسے تین آدھون ک وشو ستری آئی سبی ٹی اور میٹرو ریل نیٹ ورک کے چوتھے چرن کے وستار کی دشا میں کام کر رہی ہے ہم مثال سولہ سو آدھونک زیرو ایمیشن الیکٹرک بس کی ایک ریکارڈ سنکھیا بھی شامل کریں گے جو دو ہزار تیس کے ان تک دلی کے الیکٹرک بس بیڑے میں بھارت کے سبی راجوں میں سب سے بڑا بنے گا ہم چودہ سو نئے مورڈن بس کی شیلٹر کی ستاقنہ بھی کریں گے دیجٹل سکرین کے ساتھ آدھونک پیسنجر انفرمیشن سسٹم بسوں کے آگمن کا سمیں پردشت کرے گا ساف اور سندر یمنا کے بینا ساف اور سندر دلی کا سپنا عدورہ ہے آگلے سال ہم دلی کی سب کولنیا اور جھگی جھوپڑیوں تک سیور نیٹور کی تیجی سے بستار کریں گے اور ساف یمنا کے ویجن کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سیوے سیفن پلانٹ کی شنطاؤں کو ید سر پر اپگریڈ کریں گے ادھکش موڈے دلی کے تین کوڑے کے پہاڑ پچھلے کئی دشکوں سے دلی کی چھوی پر ایک کالا دھبر آئی ہے حالانکہ کچڑے کے پہاڑ سے نپٹنے کا کام م سیڈی کے دائرے میں آتا ہے لیکن دلی کے لوگوں کی خاطر ہم م سیڈی کے ساتھ مل کر سہیوگ پردان کریں گے عدیق جی یہ سبھی قدم اٹھاتے ہوئے 21 ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کہ پونجی گت کاریوں کے وشال بجٹ کے ساتھ ساک سندر اور آدھونک ڈلی بنانے کے لیے ایک پرش اور کمپریہنسی پلان پرستط کیا گیا اس سے ڈلی پر ہر بھارتی کو گرب ہوگا عدیق جی اگلے ورش کے بجٹ پرستاؤں پر بات چیت کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات ڈلی کی ارث ویستہ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں ڈلی بھارت کی راجدانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کمرشیل اور آرث کیندر بھی ہے ڈلی کی آرث ستی اتیان تُمہت پون ہے اور اس کا بھارت کی آرث بھارت یوج ناؤں میں بھت پون بھومی کا نبات ہے ڈلی کی ارث ویستہ میں انتر راست کے ویپار ویتے سیوائیں ورنج بھارت اور سکاری چھیتروں کا کوویڈ ڈائنٹین کے دوران آئی آرث چنوکیوں سے آپ ڈلی کی ارث ویستہ دیرے دیرے اُبر رہی ہے اور اس کے چلتے ڈلی کا جی ایس ڈی پی پریویلنگ مارکیٹ پائیسز پر ورش دو ہزار اکیس بائیس کے نو لاکھ چار ہزار چھے سو بیالیس روپے رہنی کی سمبھاونا ہے جو پندرہ پوائنٹ تین آٹ پرسنٹ ادھک ہے میں یہ بھی سپس کرنا چاہوں گا کہ ورش دو ہزار بائیس تیس میں ڈلی کی جی ایس ڈی پی کی ریال گروت ریٹ نو پوائنٹ اٹھارہ پرسنٹ رہنی کی سمبھاونا ہے جب کی راستے ستر پر یہ وردی پر وردی در سات پرسنٹ رہنے کا آنکھ لے تو ادھک دلی کا جو جی ایس ڈی پی ریال گروت ریٹ ہے وہ 9.18 پرسنٹ لیکن اگر راستے ستر کی اگر ہم بات کریں تو وہ آج بھی لگ بگ سات پر ہے اس کا آرت ہے کہ ہم کرونا کال پور آرت گتی ویدی وں کے ستر پر پنے پہنچ رہے ہیں پھل ایکنی ہے کہ ورش 2021 22 کے دوران ڈلی کی جی ایس ڈی پی کرن پر اٹھارہ پوائنٹ پانچ پرسنٹ اور کونسٹ پر نو پوائنٹ چودہ پرسنٹ بڑھی اور کوویڈ نائنٹین مہماری کے پربھاو اور اس کے نینترن کے لیے کیے گئے پربھاوی اپائیوں کو درشاتی ہے راشتی ستر پر جی ڈی پی میں ڈلی کی واسط وی جی ایس ڈی پی کا یوگ دان دو ہزار گیارہ بارہ میں 3.94 پرسنٹ سے بڑھ کر 2022 1.3 پرسنٹ ہے میں بتانا چاہوں گا کہ دلی کی آرث وی مکھت سرویس سیکٹر کا یوگ دان ہے اور پریویلنگ مارکیٹ پرائس پر گروس سٹیٹ وی ایڈیڈ میں اس کا یوگ دان 84.84 پرسنٹ ہے جبکہ سیکنری سیکٹر کا یوگ دان 12.53 پرسنٹ اور پریویلنگ سیکٹر کا 2.63 پرسنٹ ہے وی تی ورش 2022 میں کرنٹ پرائس پر دلی کی پر کیپٹا انکم بڑھ کر 4.44 768 روپے ہو جانے کی سمبھاونا ہے ورش 2021 میں یہ 3.89 529 روپے تھی 2022 22 میں ڈلی کی پر کیپٹا انکم میں 14.8 پرسنٹ کی بڑھوتری درشاتی ہے اور دیکھش لیے ہم سبھی کے لیے سبھی کے لیے بڑے گرب کی بات ہے کہ پر کیپٹا انکم جو ہماری ڈلی کی ہے وہ 22 میں 14.18 پرسنٹ کی بڑھوتری دکھا رہی ہے وی 22 میں ڈلی کی پر کیپٹا انکم نیشنل ایویریز 1,32 روپے سے قریب 2.6 گنا جیادہ ہے جو ہماری پر کیپٹا انکم ہے وہ نیشنل ایویریز سے زیادہ ہے ادھکش موڈے یہ سبھی آنکڑے درشاتے ہیں کہ ڈلی سرکار نے COVID-19 مہاماری دوارہ اتپن آرث شرونتیوں کو صفلتہ پوروک سامنے کیا ہے ہماری سرکار نے پچھلے 8 ورشوں میں ڈلی کی ارث ورشتہ کی ستھی میں صدار کرنے کے لئے ایک بڑا یوگدان دیا ہے جس کا شرے سرکار کے عبی اور پرگیتی شیل درشتی کون کو جاتا ہے ڈلی کی پر کیپٹا انکم آئے بھارت کے سبی راجیوں میں تیسرے استان پر ہے اور ایک کروڑ سے آدھ آبادی والے راجیوں کی بات کریں تو پھر ڈلی کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پورے دیش میں سب سے زیادہ ہے مکہ منتری مکہ منتری آرون کیجیوال جی کے ستہ میں آنے کے بعد ڈلی دیش میں سب سے آدھ منموم ویجز والے راجیے کے روپ میں اُبرا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ دیلی کی ایک عام نوازی کی اوسط آئے دیش کے باقی حصوں کی تلنا میں عدیق ہے بلکہ دیش کے سب سے گریب لوگوں کی منموم ویجز بھی دیش میں سب سے عدیق ہے یہ دیلی کی آرطیق دکاس موڈل کے کندر میں ہے جو یہ سنشت کرتا ہے کہ جنت کی آرطیق ستیتی مجبوط بنی رہے اور لوگ اپنی آئے کے انسار ویبن وستووں کو خریدنے اور اپنی آرطیق ضرورتوں کو پورا کرنے میں سکشم ہو ادیق جی میں اب ریوائز اسٹیمیٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا ویتی بش دو ہزار بائیس تئیس تئیس کے لیے پچھتر ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کے اپروف بجٹ اسٹیمیٹ کی تلنا میں پروپوز ریوائز اسٹیمیٹ بیتر ہزار پانچ سو کروڑ روپے کا ہے بیتر ہزار پانچ سو کروڑ روپے کا پروپوز ریوائز اسٹیمیٹ اکیس بائیس میں کیول اکسٹ ہزار اکسو بہتر کروڑ روپے کے ایکشوال ایکسپینیچر سے ایٹین پوائنٹ پائیو پرسن ادھک ہے ریوائز اسٹیمیٹ بہتر ہزار پانچ سو کروڑ روپے میں ریوینو ایکسپینیچر کے لیے تری پن ہزار دو سو اسٹیبلشمنٹ ایکسپینیچر اور دوسری جو کمیٹیڈ لائیبیٹیز کے لیے دو ہزار بائیس تئیس کے اپرووڈ بجٹ اسٹیمیٹ باتیس ہزار دو سو کروڑ روپے سے بڑھ کر ریوائز اسٹیمیٹ میں تینتیس ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کیے جانے کا پرستہ ہو ہے سکیم اور پروجیٹ کے لیے ریوائز اسٹیمیٹ دو ہزار بائیس تئیس میں اڑکیس ہزار سات سور کروڑ روپے پرستہ بیٹ اپرووڈ بجٹ اسٹیمیٹ میں یہ تالیس ہزار چھے سو کروڑ روپے تھا ادھک جی اب میں سپلیمنٹری ڈیمان ٹور گرانٹ کے بارے 223 کے دوران ریوائز اسٹیمیٹ میں ایک سو انسٹ کروڑ سترہ لاکھ روپے کی دو اکھری سپلیمنٹری ڈیمان ٹور گرانٹ کی آوشکتہ ہوگی اسی لیے میں سپلیمنٹری ڈیمان ٹور گرانٹ کے لیے سدن کا انموضن چاہتا ہوں ادھک جی اب میں سدن کے سمکش اگلے ورش دو ہزار بائیس دو ہزار تیس چوبیس کے لیے بجٹ انموان پرستوط کر رہا ہوں ادھک سبی کو پتا ہے کہ ہماری سرکار ستہ میں آنے سے پہلے راستر راجانی چیتر دلی سرکار کا ٹوٹل ایکس پینیچر دو ہزار چودہ پندرہ کا تیس ہزار نو سو چالیس کروڑ روپے تھا ہماری سرکار نے جون دو ہزار پندرہ میں اکتالیس ہزار ایک سو انتیس کروڑ روپے کے انموانیت بجٹ کے ساتھ اپنا پہلا پون بجٹ پیش کیا تھا اتینت حرش کے ساتھ میں ورش دو ہزار تیس چوبیس کے لیے اٹھتر ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کا بجٹ پر ساتھ کر رہا ہزار ادھگ جی دو ہزار پندرہ میں اکتالیس ہزار ایک سو انتیس کروڑ روپے کا جو بجٹ تھا وہ آج دو ہزار تیس چوبیس میں اٹھتر ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کا بجٹ ہم آج پرستط کر رہے ہیں دو ہزار چودہ پندرہ کے مقابلے میں اگر اس کو کمپیر کریں تو اس کی تلنا میں دائی گناہ سے ادھگ اور وز اگر 22 تیس کے روائز ایسٹیمیٹ سے اگر تلنا کریں تو ایک پوائنٹ سکس نائن پرسن ادھگ یہ دو 2023 کا بجٹ ہے گوھر طلب ہے کہ 2023 2024 کے لیے 38 800 کروڑ روپے کے بجٹ اس میں ادھگ سی تھوڑا اب جو جتنا یہ 38 800 ہے اس کا revenue expenditure تاکہ سدن کے سب سجیس کے لیے information کے لیے 38 800 کروڑ روپے کے بجٹ انمان میں revenue expenditure کے تحت 56 983 کروڑ روپے اور capital expenditure کے تحت 21 8 17 کروڑ روپے کا پریوے شامل ہے کل بجٹ کے حصے کے روپ میں capital expenditure کا حصہ بھی اس سال کے بجٹ میں بڑھ کر 27.68 پرسنٹ ہو گیا ہے 21 817 کروڑ روپے کا capital expenditure 2014 15 میں 7430 کروڑ روپے کے capital outlay کا لگ بگ 3 گنا ہے 38 8800 کروڑ روپے کے بجٹ میں 3500 100 کروڑ روپے establishment اور other committed expenditure کے لئے ہے اور 43700 کروڑ روپے یوجناو پروگرامز اور پروجیکٹس کے لئے ادھکش مہدے میں یہ صدرن کا دھیان آکشت کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 8 ورشوں سے کہ اندر سرکار دوارہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے سینٹرل پول میں ڈلی کے ویعد حصے کو آونت کرنے کے لئے اب میں بات کر رہا ہوں ادھکش جو سینٹرل پول سے ڈلی کو جتنا پیسہ ملتا ہے تو پچھلے 8 سال سے لگتار 8 سال سے کوئی چینج نہیں تو یہ کہیں نہ کہیں سوتلے ویوار کو درش آتا ہے جہاں انے راجے کو کیندر سرکار دوارہ اکھٹے کیے گئے ٹیکسز کا 42% حصہ پرات ہوتا ہے وہیں ٹیکسز کے سینٹرل پول سے ڈلی کا حصہ ایک ہزار ایک دو سے اور اس ورش دو ہزار بائیس تیس تک تین سو پچیس کروڑ روپے روپے پر ستھر ہے تو جہاں سٹیٹس کو 42% میں سے حصہ دیا جاتا ہے وہاں پر لگاتار اتنے سالوں سے اور جبکہ ڈلی جو ہے وہ کونٹریبوشن کہیں ادھک ہے تین سو پچیس کروڑ روپے کیول ڈلی کو مل رہے ہیں اور ادھر جی یہ نا کی برابر ہے کیونکہ ڈلی ہر سال کیندر سرکار کو آئے کر میں ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ روپے سے آدھک کی یوگدان ہے مل ایک on one end ڈلی جو ہے ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ روپے سے زیادہ یوگدان دے رہا ہے کیندر سرکار کو لیکن ڈلی کو کیول تین سو پچیس کروڑ روپے ہی مل رہے ہیں اور اگر ہم جو سٹیٹس کا شیئر ہے 42% کے حساب سے میں سدن کو بتانا چاہوں گا اگر اس حساب سے اس کی کلکولوشن کریں تو ڈلی کا شیئر 6400 کروڑ روپے بننا چاہیے کہا 6400 کروڑ روپے کا شیئر بننا میں اس عدن کے سمکش رکھ رہا ہوں آگلے بکتے بچ 2023 24 میں کہ اندرے سرکار نے ٹیکس کے سینٹر پول سے ڈلی کا جو حسطہ 325 کروڑ روپے ہے وہ بھی شنے کر دیا ہے وہ بھی شنے کر دیا ہے تو 325 کروڑ روپے جو مل رہے تھے وہ 0 کر دیا ہے تو ڈلی کی جنتہ کے ساتھ یہ عارتھ بھید باؤ اور گھور انیائے ہیں عدیق جی جون 2022 میں یہ بھی پورے صدن کو معلوم ہے اور سبھی ڈلی باسیوں کو پتا ہے اور سبھی بھارتی باسیوں کو پتا ہے کہ جون 2022 میں جی ایس تی کمپنسیشن کی سماعتی کے کارن بھارت کے کئی راجوں کی طرح ڈلی بھی گمبی روپ سے پرابابی تھے جی ایس ٹی کمپنسیشن جو پانچ سال کے لیے کیندر سرکار نے وعدہ کیا تھا وہ جون 2022 میں سماعت ہو گیا ہے اس کارن راج سور گھاٹا 12,000 کروڑ روپے سالانہ تک ہونے کی امید ہے تو یہ ایک بہت بڑا گھاٹا ہے کوویڈ 19 مہاماری کے پراباو صحیت کئی کارنوں سے راجے کے راجس میں بڑھوتری لانے والا جی ایس تی کے وعدے کو پورا نہیں کیا جا سکا پرنان سور ریونیو کلیکشن میں کمی ہونے سے راستی راجدانی کے ویبین وکاس کارکرموں اور سمگر وکاس کے لیے ویہ میں بھاری کمی آ سکتی ہم نے ورشوں تک محوظہ پردان کرنا جاری رکھے جب تک کی جی ایس تی سنگرے چودہ پرسنٹ واشیق وردی در حاصل نہیں کر لیتا ورش جو ہزار تیس چوبیس کے لیے اٹھتر ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کے پرستاویت بجٹ کا ویت پوشن اس پرکار ہے ٹیکس ریونیو سے پانچ ہزار پانچ سو پیسٹ کروڑ روپے نون ٹیکس ریونیو سے ایک ہزار پچاس کروڑ روپے سمال سیبنگ لون سے دس ہزار کروڑ روپے کیپٹل ریسیٹس چھے سو بائیس کروڑ روپے جی ایس ٹی کامپنسیشن تین ہزار آٹھ دو کروڑ روپے سینٹرلی سپانسر سکیم سے تین ہزار ایک سو سا سا کروڑ روپے بھارت سرکار سے جو گرانٹی نیڈ ہے وہ کیول ایک ہزار ایک سا اڑس سا کروڑ روپے اور جو باقی وہ اوپننگ بیلنس سے جھٹائی جائے گی عدیق جی اب میں جو لوکل باڈیز کو ہم دلی سرکار فانینشل سپورٹ دیتی اس کے بارے میں کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا عدیق موڈے ہماری سرکار ورش 2023 کے انمانت بجٹ میں لوکل باڈیز کو 8 241 کروڑ روپے کا ویتیت سہیوگ اپلو کرائے گی اس میں 2669 کروڑ روپے ستانی نکائے دوارہ یوجناوں کارکرموں پروجیکٹ کے امپلیمنٹیشن کے لیے راشی کی روپ میں اور 2492 کروڑ روپے بیسک ٹیکس اسائنمنٹ کے روپ میں اور 2240 کروڑ روپے کی راشی لوکل باڈیز کو سٹیمپ اور ریسٹریشن میں نے دلی کو ساتھ سندر اور آدھونک شہر کو ہم کیسے بنائیں گے اس کا جو کامپرینسی پلان ہے ادھونک جی کوئی بھی بھارتی جب ویدیش جاتا ہے ہمارے جتنے ساتھی ہیں یہ بھی جب بھار گئے ہوں گے تو ان کو سب سے پہلے وہاں کی شاندار سڑکے اور ساتھ اتری ویرستہ لگاتی ہیں اجیت روڈ مارکنگ وہاں پر جو سٹریٹ سائنیج پیزل چلنے والوں لیے خود پات جس کا اپیوگ بچے یا ورش ناغرے کی عویق لانگ بھی آرام سے کر سکتے ہیں چار اور سوچتا کا محول دیکھتے ہیں اور یہ سب انہیں آشیر چکست کرتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دیش میں ایسی سڑکے کیوں نہیں کیا ایسا بھارت میں ممکن ہو سکتا ہے یہ ہی بیچار ہمارے مانی مکہ منتری ارون کی جی کی ویجن کے پیچھے بھی تھا تب ہم نے یورپ کی سڑکوں کی ترش پر لگ بگ آٹھ کلومیٹر کی لمبائی والی سولہ آلگ لگ سڑکوں کے پنر وکاس اور سندر کرن کے لیے پائلیٹ جو الگ لگ ستیوں میں تھی ان کو ایک سامان نے گلوم سینڈرٹ کے لیے اپگریڈ اور سندر کرنے کا پریاس تھا آپ نے ڈلی میں موٹی بھاگ سے مائی پوری مولچ جنکشن سے آشم چوک راج گھاٹ بلکل پاس میں ہے لوڈی روڈ آدھی چھیتروں میں ان سڑکوں کو دیکھا ہوگا مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ پائلیٹ پوڈیٹ بہت سفل رہے ہیں ان پائلیٹ روڈ سٹیچز کی تصویر ہیں آج کل آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں الگ الگ آم لوگ آم جنت جتنے بھی سٹیچ ہم نے ان کا سوندھرے کرن کیا اگر آپ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ یہ جو سٹیچ کی فوٹو ہے کہاں کی ہے تو میرے چھال سے کوئی بھی بیکٹی سوچے گا کہ باہر کسی سنگاپور کی ہے لنڈن کی ہے نیو یورک کی ہے اور آج کل عام ہمارے چاہے وہ دلے باسی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہو تو سکتا ہے بس نیت ٹھیک ہونی چاہیے تو آدھر جی وہ ہم نے دلی میں کر کے دکھایا ہے میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس پرکار کے سٹیچز شاید ہم یہی سوچتے تھے ہمیشہ کہ ہم جب باہر جائیں گے امریکہ جائیں گے یا کسی یورپ کے کوئی سندر شہر میں جائیں گے وہاں پر ایسے سٹیچز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے لیکن جو سیم صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہو تو سکتا ہے بس نیر ٹھیک ہونی چاہیے جب ہم آنے والے ورشوں میں دیج کے اتحاس میں دلی کو صاحب سندر اور آدھونک شہر میں بدلنے کے لئے سب سے مہتو کانشی اور کمپریہنسی پلان کا شبارم کریں گے تب ہمارے مکھے منتری جی کے یہی شب ہمارے آدھرش ستدانت اور ہمارے مادکشک ہوں گے ہم ان یوجناؤں کو ایک بہت مطپون ورش میں شروع کر کرے گا اس کے مردے نظر میں اس بجٹ کی کئی یوجناؤں کو پرستا کر رہا ہوں ان میں سے کچھ پرمک یوجناؤں اس پرکار ہیں تو ادھرش اس پورے کمپریہنسی پلان میں میں سندر کو بتانا چاہوں گا اس پورے کمپریہنسی پلان میں کس پرکار سے ہم جتنے بھی ہماری سڑکیں سٹیچز کو کیسے ان کا سندر کرن کریں گے تو اس پورے کمپریہنسی پلان میں مین روپ سے نو الگ الگ ترہے کی سکیم ہیں اور پروگرام ہیں پہلے پہلا پیڈا لڈے کے سمپون سڑک نیٹور کو چودہ سو کلومیٹر کا ہے اس کو اپگریڈ کریں دوسرا ڈلی کے ویبن حصوں میں چھبیس نئے فلائی آور وریجز اور انڈر پاس کا نرمان کریں تیسرا ڈی ایم آسی کے سیوگ سے تین انوکے یونیک ڈبل ڈیک آور کا نرمان کریں گے چوتھا نئی سولہ سو پروڈیشن رہیت الیکٹرک بسوں کا شامل کرنا جس میں سو فیڈر بسز چھوٹی والے جو بسز ہیں وہ بھی جامل ہوں گی پانچ دلی کے ستاون موجودہ بس ڈیپو کا الیکٹر فیکیشن چھٹا دلی میں تین وشوی سرہی آئی ایس بی ٹی کا نرمان دو آدھونک بس ٹرمیل کا نرمان دو ملٹی لیول بس ساتھ ڈلی میں چودہ سو نئے اور آدھونک بس کیو شیلٹرز کا نرمان آٹھ ساف یمونہ کے لیے سکس پوائنٹ ایکشن پلان نو ڈلی کے تینوں کوڑے کے پہاڑ ختم کرنا ادھکش مہدے میں ان سبھی یوج ناؤں کا ویورن دینے کے لیے کچھ سمیں لینا چاہوں گا ادھکش ڈلی میں سڑکوں کی مرمت رکھ رکھاؤ دیکھ بال کی جمہ داریاں کئی ایجنسیوں کے پاس ہیں ادھکانش mcd کے پاس لگ بارہ ہزار سے زیادہ کلومیٹر کی سڑکیں ہیں ڈی mc pwd کے پاس 1400 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں دربا دربا گے سے ہم مقصد دیکھتے ہیں کہ سڑکیں گندی رہتی ہیں پیدل یاتریوں کو سڑکوں پر گڑھو اور ٹوٹے فٹ پاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری کئی سڑکوں پر سمان سائن بور اور روڈ مارکنگ بھی نہیں سڑکوں سے سکے کچھے حصے میں بہت باری دھول جو چلتے ٹریفک کے کارن ہوا میں اڑتی ہے اور بار بار اڑتی رہتی ہے اس سے گمبیر وائیو پردوشن بھی ہوتا ہے ڈلی میں سولہ سڑکوں کے کائیک لیے شروع کی گئی پائلیٹ پوجٹ کی سفلتاؤں کے آدھار پر ڈلی سرکار نے پی ڈی چودہ مجھے یہ بتاتے ہو خوشی ہو رہی ہے کہ ان سب سڑکوں کا اپگریڈیشن اور سوندھرے کرن تو درشی جتنا بھی ہم نے یہ پلان کیا مجھے بتاتے واقعے میں خوشی ہو رہی ہے کہ جتنا بھی یہ اپگریڈیشن اور سوندھرے کرن ویتی ورش 23 24 میں پورا کر لیا جائے گا 14 سو کلومیٹر سڑکوں کو پورا اس پرکار سے ریویم کرنا اس میں جو فٹ پار بھی ہے اور مین روڈ بھی ہے اس کو پورا ہم اگلے ویتی ورش 24 میں پورا کریں گے ہمارا لکش سڑکوں کو سبی کے لئے سرکشت اراندائق اور سویدہ جنک بنانا پرتیک سڑک پر بلیک ٹاپنگ کی جائے گی ویتی ورش 23 24 کے انتک ڈلی میں پی ویڈی کے تحت پوری 1400 کلومیٹر سڑکوں میں ایک بھی ایسی سڑک نہیں ہوگی جو ٹوٹی ہوئی یا اس میں گھڑے ہوں اتنا ہی نہیں سبھی پی ویڈی سڑکوں پر سوچ اس کے بعد ان پر بڑیہ طریقے سے صفائی سے سندر سے ان کی سڑکوں پر لین مارکنگ کی جائے گی اگلے ویتی ورش کے انتک ڈلی کے لوگوں کو سبھی پی ڈی سڑکوں پر انٹرنیشنل سٹینڈرز کے انوسار ٹریفک سگنل پر چم چماتی لین کے نشان اور زیبرا کورسنگ دکھائی دیں گے ہم یہ بھی سنشط کریں گے ان لین مارکنگ اور زیبرا کورسنگ کی چمک پھیک نہ پڑے اگل ہوتا یہ ہے کہ ایک بار اس کو لین مارکنگ کر پی پی چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ بلکل پھیکا پڑھنے پر دکھائی نہیں جی رہا تو اس چیز کا بھی ہم نے دیان رکھا ہے ادھر جی یہ چیزیں میں اس پورے سزن کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہم نے بات کہی ہے صاف سندر اور آدھونک ڈلی یہ صرف ہم ایک گھوشنہ نہیں کر رہے ہیں مانی سی ارون کے جوال جی کے مارگ دشن لیے اس کو ہر تین ماہ میں اس کا پینٹ کیا جائے گا اور ست سے امپورٹن چیز جو اس پورے پلان میں ہے کہ وہی ایجنسی جو سرڑک نیٹ ورک کا پرارمبک اپگریڈیشن کرے گی اگلے دس سال تک اس کا رکھ رکھاو کی جمعیواری بھی اس کی ہوگی تاکہ جواب دہی بنی رہے تاکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی سڑک بنائی اس کے بعد اس کی کوئی جس نے بنائی جس کونٹیکٹر نے بنائی جس ایجنسی نے بنائی اس کی کوئی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں رہتی تو وہ دس سال پیرڈ رکھنے کا اس کا بیسک پرپز یہ ہے اور پیدل چلنے والوں کے لیے آتی کرمن ہٹا دیا جائے گا ان سڑکوں پر جہاں کہیں بھی سینٹرل ورز ہے جو ڈیوائیڈر ہے اس کی مرمت کی جائے گی اور ان سڑکوں کے کنارے یا فٹ پات پر جہاں بھی کچھا حصہ ہوگا جہاں ملے گا وہاں یا ڈیوائیڈر ٹوٹا ہوا نہیں بچے گا ایک بھی پھوٹ پات پوری دلی میں اس کے علاوہ اگر سینٹرل ورز یا فٹ پات پر ایک فیٹ ایک فیٹ بھی کچھی زمین اگر ہمیں ملتی ہے تو اس پر بھی پیڑ پود لگا کر اس کو کور کیا جائے اتنا نہیں فٹ پات کی نیمت صفائی سڑکوں کے کنارے اور ڈیوائیڈر پر لگائے گئے پودوں کی نیمت دھولائی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سڑکوں کے پاس پیڑ لگے ہیں پودی لگے ہیں اس پر کافی دھول جمع ہو جاتی ہے تو ان چھوٹی اوڑی چیزوں کا بھی مانی سی ایم اربین کیجیوال جی مارک دکشن کے یہ پورا جو پلان کیا ہے تو ہر چھوٹی چیز کا کہ کس پرکار سے ہم اپنی دلی کو ساف سندر اور آدھون سکیں ہر ایک چیز جس کامپریہنسیف پلان میں ہے سڑکوں کے کنارے اور ڈیوائیڈر پر لگائے گئے پودوں کی نیامی دلائی اور سمیہ سمیہ پر دلائی کے ساتھ ساتھ پودپات اور سینٹرل ورچ پر جو پتھر لگے ہوتے ہیں اس کی پینٹنگ بھی کی جائے ان دھانچوں کو سندر بنائے رکھنے کے لیے ہر تین مہینے میں اس کا پینٹ کی کامپریہنسیف پلان تیار کیا گیا ہے تیسرا دھول جمع نہ ہو یہ سنشت کرنے کے لیے سبی سڑکوں پر نیامی انترال پر مشینوں کے ساتھ سڑکوں کی صفائی اور آدھونک مشین مشینوں دوارہ سڑک کی دھولائی کی جائے گی اس کے لیے ہم ستر میکینیکل روڈ سویپنگ مشین اور دو دس وارٹر سپرنکلر کم اینٹی سماغ گن مشین خریدیں جنہیں پی ڈی سڑکوں کے پورے چھتر کو کور کرنے کی آون ٹپ کیا جائے گا تو جتنے بھی پی ڈی سڑکے ہیں ان میں ستر میکینیکل روڈ سویپنگ مشین اور دو سو دس وارٹر سپرنکلر کم اینٹی سماغ گن مشین کو ڈیپلوئی کیا جائے گا ہمارا پیاس ہوگا کہ ویٹی ورش 2023 کے ان تک پی ڈی ویڈ کی سڑکوں کے ایک ایک کونے کی صفائی کی جائے اور وہانوں کی آواز جائی سے دھول نہ جمی ہو اور نہ ہی اوڑ رہی ہو یہ سمسیہ ایم سی دھائی سو انٹیگریٹیڈ ووٹر سپرنکلر مشین کو تینات کرے گی جن کا شہر کی ائر کوالٹی میں اوور سدھار کے لئے آوشکتہ کی آدھار پر اپیوگ کیا جائے گا سرکار کی یہ یوزنا ڈلی کے وائیو پروڈوشن میں سڑک کے دھول کے یوگدان کو بھی کافی حد تک کم کرنے میں مدد کرے گی آدھار دھلی کی سڑکوں کی اپگریڈیشن اور سوندھرے کرن کا یہ پروڈجیکٹ دس سال کا ہے اس پر لگبد انیس ہزار چار سو چیاسٹ کروڑ روپے خرچ کا نمان ہے انیس ہزار چار سو چیاسٹ کروڑ روپے خرچ کا انمان ہے آگامی وطی ورش کے لیے میں اس یوجنہ کے لیے دو ازار چون تیس کروڑ روپے کا پرستا کرتا ہوں موجودہ سڑکوں کے اپگریڈیشن اور سوندھرے کرن کے لابا ہماری سرکار چھبیس نئے فلائیوور انڈر پاس پل پر بھی زور دے گی جو ابھی پائپلائن میں ہے تو ان میں سے ادھر جو میں کہا 26 نئے فلائیوور جو ہیں کوئی تینڈرنگ کی سٹیج میں کوئی پلاننگ کی سٹیج میں ہے کوئی اپروول کے لیے یو ٹی پیک کو بھیجے گئے ہیں اور پانچ پروجیکٹ جو ہیں ابھی ٹینڈرنگ کی پرکریہ میں ہیں ان میں سے کچھ احتیاسک پروجیکٹ شامل ہیں جیسے کی سارائک علیخان سے مہیور بیہار تک بارہ پولا فی سری فلائیوور پنجابی باغ اور راجہ گارڈن تک فلائیوور موجودہ نظرگٹ پھرنی میں ایلیویٹیڈ روڈ ان سبی کے پورے ہونے پر یہ فلائیوور راشتے راجدانی میں لاکھوں نیواسیوں اور پرٹکوں کے دینک آوگمن کے سمیں کو کافی حد تک کم کر دیں گے ساتھ ہی یاتیات کی بھید اور واہن پردوشن کو بھی کم کریں گے آن طور پر ہم دیکھتے ہیں دکھ جی کہ دوسرے راجیوں میں فلائیوور کا نیرمان جب ہوتا ہے تو نیرمان کاریاں شروع ہونے سے لے کر پورا ہونے تک نیرمان لاغت کئی گناہ بڑھ چکی ہوتی ہے لیکن دلی دیش کا ایک ماترے راجی ہے جہاں فلائیوور کے نیرمان کی لاغت میں وردی نہیں ہوتی بلکہ امانداری اور کشلتہ سے کام کر سرکار نے جندہ کے 536 کورڈ روپے بچائے 536 کورڈ روپے بچائے آپ کسی بھی شہر کا کسی بھی سٹیٹ کا اگر اٹھا گے دیکھیں تو جو انیشل کورڈ اور جو فائنل کورڈ کورڈ بچائے لیکن دلی میں 536 کورڈ روپے جو ہیں وہ ہم نے امانداری اور کشلتہ کے ساتھ جندہ کے پیسے 536 کورڈ روپے بچائے میں وطی بچ 2023 24 میں نئے فلائیوور پروجیکٹ کے لیے 722 کورڈ روپے کا پرستاو کرتا ہوں ہماری سرکار دی ایمارسی کے سہیوگ سے ڈلی میں تین انوکھے ڈبل ڈیکر فلائیوور بنا رہی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا یہ تین وں فلائیوور بھجن پورا سے یمن ویہار ازاد پور سے رانی جاسی چورایا اور ساکیت سے پول پر لات پور تک بنے گے ڈبل ڈی ڈبل ڈیکر فلائیوور کے نشلے ڈیک پر واہن چلیں گے جبکی اوپر بارے ڈیک پر میٹرو چلے گی ان فلائیوور کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے نرمان میں جنت 121 کروڑ روپے بچائی جائیں گے میں عبیت بچ 2023 24 میں ان تینوں فلائیوور کے لیے 320 کروڑ روپے کا پرستا کرتا ہوں ادھر جی میں سڑکوں اور پولوں کی اپرو جتنی بھی میں نے آپ کو سکیمز بتائیں ان سب کے لیے 3126 کروڑ روپے بجٹ کا پرستا کرتا ہوں ادھر موڈے کسی بھی پرگتی شیل اور آدھونک شہر کی پہچار وشو سر سارو جنک پریوی نیٹ ورک سے ہوتی ہے بگوٹا کے پور میر اور سسٹینیبل شہری وکاس کے چھتر میں جانے مانے وچارک گستا و پیٹرو کافی ان کا بڑا نام اور اگر ہم اربن ٹرانسپورٹ پلیننگ کی بات کریں تو ان کا کافی بڑا یوگ دان ہے گستا و پیٹرو نے کہا وکس دیش ویہ نہیں جہاں گریبوں کے پاس کار ہو بلکہ ویہ ہے جہاں امیر بھی سارو جنک پریوی کا پریوی کرے پیٹرو کا یہ کثن مانی مکہ منتری جی دو درشا کے تہت پیشلے آٹھ ورشوں میں دلی میں سارو جنک پریوی چھتر میں کیے گئے کاریوں کی سمبند میں بہت مائنی رکھتا ہے یادی بھارت کو وکشت راشت بنانا ہے تو ہم سبھی بڑے شہروں کو پبلک ٹرانسپورٹ جو ویہستہ ہے اس حد تک ہمیں آدھونک اس کو بنانا ہوگا کہ امیر لوگ بھی ان کا اپیوگ کرنے میں سہج اور گورو محسوس کریں مجھے یہ بتاتے ہوئے حرش ہو رہا ہے کہ پچھلے بنایا ہے ورطمان میں ڈلی کے سارجن پریوین کے بیڑے میں 7389 بسے ہیں ڈلی کے اتیاس میں یہ اب تک سرو ایک سنکھیا ہے یہ بسے 600 سے ادھک مارگوں پر چل رہی ہیں ان میں 300 بسے بھی شامل ہیں جن کی سنکھیا ورش 2023 کے ان تک 1900 ہو جائے ایک لاکھ سات ہزار تین کی کمی آئے گی ورش 2023 کے ان تک سب راجیوں کی تن میں دلی کے پاس بسوں کا سب سے بڑا بیڑا ہوگا ادھکش میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ ورش 2025 کے ان تک دلی میں جو بسوں کی سنکھیا ہے وہ 10 480 بسوں کا بیڑا ہوگا ہمارا ویژن صرف بسوں کی سنکھیا بڑھانے تک سیمیت نہیں ہے بلکہ یاترہ کو پردوشن مک بنانا بھی ہے اس لئے 2025 تک دلی کے بیڑے میں 80% بسے جو ہیں وہ الیکٹرک بسے ہوں گی 8800 اگر ہم اگر اب نمبر میں بات کریں تو ٹوٹل جو میں نے بتایا آپ کو 10,480 بسے کے بیڑے میں 80% الیکٹرک بسے ہوں گی اگر نمبر میں بات کریں تو 8,280 بسے الیکٹرک بسے ہوں گی اور دلی دنیا کے بڑے شہروں کی کتار میں شامل ہو جائے گا اس کا پرنام یہ ہوگا کہ دلی میں ہر سال ہر سال لگ چار لاکھ ساٹ ہزار ٹن کاربن ڈائکسائٹ کا امیشن کم ہوگا چار لاکھ ساٹ ہزار ٹن کاربن ڈائکسائٹ کا امیشن کم ہوگا اس سے دلی کے پردوشن کو کم کرنے میں بڑی مدد ملے گی ادھ اکثر یہ شکایت کی جاتی ہے کہ دلی کی جو پبلک ٹرانسپورٹ بیہستہ ہے اس میں لاس مائل کنیکٹیوٹی کی ہمیشہ یہ شکایت ہوتی ہے لاس مائل میں فرس مائل کنیکٹیوٹی بھی شامل ہے گھر یا آفیس کے لیے سستہ اور سویدہ جنرک فرس اور لاس مائل کنیکٹیوٹی اپلد نہیں ہونے کی چلتے نیجی بہانوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اسی کو دیان میں رکھتے ہوئے پر ایوین ویباغ نے سائنٹیوک روٹ ریشنی سٹڈی کروائی اور لاس مائل کنیکٹیوٹی مارگو کا ایک کمپلی ہنسپ پلان تیار کیا ہے یہ دلی کے میٹرو اور بس نیٹ ورک کے سب پرمک کندروں کو ایک ساتھ جوڑے گا مجھے یہ گوشنا کرتے ہوئے بڑی پرسنتہ ہو رہی ہے کہ دلی کے اتیاس میں پہلی بار دلی کے اتیاس میں پہلی بار لاس مائل کنیکٹیوٹی کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک سمرپت محلہ بس یوجنہ محلہ بس یوجنہ آگامی 9 میٹر جو چھوٹی بسے ہیں کی پردوشن رہی بسے چلائی جائیں گی اس ادن کے کافی سدرسل سے ہمیشہ یہ ریکویس بھی آئی ہے دکھ جی کافی جہاں چھوٹی گلیاں ہیں اور ہماری جو انترائز کالنیز ہیں وہاں پر ہماری جو 12 میٹر کی بسے وہ نہیں جا پاتی ان بسوں میں کرایا کومن موگلیٹی کارڈ یا ون ڈیلی کارڈ کے مادیم سے کیا جائے گا آگامی بیتے ورش میں سو الیکٹرک مولا بسے شروع ہوں گی جن کی سنکیہ تین ورش میں بڑھ کر 2180 ہو جائے گا پہلی بار یہ ڈیلی کی اتیاس میں ہوگا کہ چھوٹی بسیں جو کم چوڑی سڑکیں ہیں وہاں پر جا پائیں گی اور ان کی سنکیہ آنے والے تین سال میں 2180 ہو جائے گی اس سے last mile connectivity اور مجبوط ہو جائے گی اگلے بارہ ورشوں میں ڈیلی میں الیکٹرک بسوں کے ہیڈ میں 28,556 کروڑ روپے خرچ ہونے کا نمان ہے میں اگامی ورش کے لیے ڈیلی سرکار کی بس سیوہوں کے لیے 3500 کروڑ روپے کے بجٹ کا پرستاو کرتا ہوں ہمارا ہمارا عدیش کے بس بیڑے کو بڑھانا ہی نہیں بلکہ سب سوویداؤں کے ساتھ یاتریوں کی سیفتی اور سیکیورٹی گلوبل سینڈرز کے انروپ پوری ساروژین پرہیوین ویستہ کو آدھونی کی کرنا بھی ہے مہلا یاتریوں کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پیس تین سی سی ٹی وی کیمبرے اور دس پینک بٹن کی سویدہ سے لیس ہو کر آ رہی ہے یہ بسے کشمیری گیش تیت آتیا دونک سینٹرلائز کمانڈ کنٹرول سینٹر کے ساتھ ریال ٹائم میں سنچالت ہوتی ہیں پرتیک بس میں یاتریوں کی سرکشہ کے لیے ایک مارشل بھی تینات کیا گیا ہے ہمارا لکش دلی کی ایٹی پرسن بسوں کو دوہزار پچیس تک بسوں میں پریورتیت کرنا ہے اس لیے بسوں میں سبھی دیپو کے لیکٹریفیکیشن ضروری ہے اس میں اپسٹریم الیکٹریسٹی گریڈ کا اپگریڈیشن ہائی ٹینشن پاور لائن بچھانا اور ہر بس دیپو پر سب سٹیشن ستاپیت کرنا شامل ہے اس دسیا میں سبھی ستاون بس دیپو میں یود سر پر کام شروع ہو چکا ہے ان میں سے تین دیپو کا الیکٹریفیکیشن پورا ہو چکا ہے اور جون تیز تک ان میں سترہ اور دیپو کا الیکٹریفیکیشن ہو جائے گا اور دسمبر دوہزار پہیس کے ان تک جتنے بھی ہمارے 57 دیپو سب ہو جائے گا ڈلی سرکار اس پورے پر پانسو کروڑ روپے کھرچ کرے گی ادکش مہدے کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کا عدیش یادریوں کی سیوہ کرنا ہے سارو جن پریوین کا اپیوک بڑھانے کے لیے سب ورگوں کے یادریوں کے انوبو کو مہتوف دینا آوشک ہے مجھے یہ گوشنا کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آگامی ویتی ورش میں دلی کے سارو جن پریوین کا بنیادی ڈھانچہ وشو سری سوویداؤں کے ساتھ آدھونک بنانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اس سنبند میں دلی سرکار کی پرموک پروجیکٹ اس پرکار ہیں تین وشو ستری آئی اس بی ٹیز کا وکاس کیا جائے گا سرائے کالے خان آنند بی آئی ایس بی ٹی جس کے پاس ریپیڈ ریل بھی ہے اور اس کے پاس ریلوی سٹیشن کا اپیوگ پرسید لاکھوں لوگ کرتے ہیں دلی سرکار نے پی پی موڈل کے مادم سے ان دونوں آئی ایس بی ٹی کے پنر وکاس کے لیے دی ایم آ سی کے ساتھ پاس داری کی ہے جن میں ہوای آڈو کے اور ائرپورٹ پہ جس طرح کی سویدائی ہیں انہی سویداؤں کی آپ کمپیر کر سکتے ہیں جب یہ ہمارے دونوں آئی ایس بی ٹی سرائے کالے خان اور آنند بی ہار جب ہی ایک بار بن کے تیار ہوں گے تو آئی ایس بی ٹی کے ساتھ اگر آپ بس پورٹ کہیں تو غلط نہیں ہوگا یاتریوں کو کئی سویدائی پردان کرنے کے لابا ان بس پورٹ میں کمیشل کمپلیکس بھی ہوں گے جو روزگار پیدا کرنے میں مجد کریں گے اسی پرکار سے دوارکہ میں بھی ایک آئی ایس بی ٹی دیولپ کیے جائے گا جو کہ انٹرنیشنل دلی میں جلدی ہری نگر اور وصند بیار میں دو انوٹھے ملٹی لیول بس ڈی پوز بنائے جائیں گے نبی سی سی کے ساتھ ساجداری میں بھرکت بھارت کے پہلے بھارت میں اتنے بڑے ملٹی لیول بس ڈی پوز ابھی تک کہیں نہیں ہے بھارت کے یہ پہلے ملٹی لیول بس ڈی پوز ہوں جن میں آپ چھ منزل تک بس کھڑی آپ کر سکتے ہیں بس پارکنگ کی شمتہ بڑھانے کے لابہ ان ملٹی لیول ڈی پوز میں شاندار کمرشل کامپلیکس بھی ہوں گے اس سے ڈلی کی آرط گتی ویدی کو بڑھا ملے گا اور روزگار کی افسر پیدا ہوں گے تیسرا پوائنٹ جو ہے دکھ جی گھرے لبس یاتریوں کی سنتوشتی اور سوویدہ کو جھان میں رکھتے ہوئے پریون ویباگ نے نیرو پلیس اور نظرگوڑ میں ڈی ایمار سی کے سہیو سے سبی سوویداؤں سے پریپون دو ڈیویلپ کیا جائے گا چوتھا پوائنٹ آدھگ جی نو نائے بس ڈیپوز کا نرمان زورو پر ہے یہ نو جو نائے بس ڈیپوز ہیں ڈیپوز جی نریلہ میں کافی ایڈوانس سٹیج پہ کام ہے 80% کام پورا ہو چکا ہے east منور میں کام سٹارٹ ہو برادی میں نیا ڈیپوز بننا چالو ہو گیا اسی پرکار سے ساوڈا گیورا میں بس ڈیپوز کا کام کافی تیجی پہ ہے چھتر پور سائیڈ میں پہلی بار کوئی بس ڈیپوز نہیں ہے وہاں پر ایک نیا ڈیپوز بننا چالو ہو گیا ہے کام پس ڈیپوز پاس میں ایک نیا بس ڈیپوز ہے تو اسی پرکار سے نو نئے بس ڈیپوز کا نرمہ زور پر ہے جس سے اگلے سال تک پورا کر لیا جائے گا اس سے دلی میں چلنے والی بسوں کی شمتہ میں کافی وستار ہو گا ادھائی اس کے ساتھ پریوین وستہ میں ان اعتیاس پریورتنوں کے ساتھ ہی پوری ڈلی میں چودہ سو نئے آدھونک بس کیوں شیلٹر بھی بنائی جائیں گے ان میں بس یاتری وں کے لیے آرام دائیک شیلٹر کے ساتھ ساتھ روٹ میپ وے بسوں کے آگمن سمیہ کو درشاتی ہوئی ڈیجٹل سکرین بھی لگیں گی جی ٹونٹی شکر سمیلن کے مدین دلی سرکار یہ کارئے چرنب طریقے سے پورا کرے گی ادھائی یمونہ جی ہماری دلی کی لائف لائن ہے اور یمونہ کا گہرہ سانسکرٹک اور دھارمک مہتوب بھی ہے اس لئے دلی کو ایک ساف سندر اور آدھونک شہر کے روپ میں بکس کرنے کے کسی بھی پریاس میں یمونہ کی صفائیہ اور ریجومنیشن کو سب سے آگے رکھا جانا چاہیے پچھلے آٹھ ورشوں میں کیے گئے کئی پریاس کے آدھار پر دلی سرکار یمونہ کو صاف کرنے کے کا نرمان اور موجودہ ایسٹی پی کا آپ گریڈیشن سرکار کا لقش ہے کہ ورش 2023 میں سیوے سٹیٹمنٹ شمتہ کو 258 MGD سے بڑھانا ہے پرینام صورت مارچ 2024 تک دلی جل بورڈ کی کل سیوے سٹیٹمنٹ شمتہ 632 MGD سے بڑھ کر 890 MGD کر دی جائے گی یا ایک ورش میں 41% بڑی وردی ہوگی دوسرا شد پرتیشت گھروں کو سیور کنیکشن مکہ منتری مفت سیور کنیکشن یوجنہ کے تحت دلی سرکار انوطرائز کولنیوں کو مفت گھر ہیلو سیور کنیکشن پردان کر رہی ہے اس یوجنہ کے تحت پرتی گھر کو سیور کنیکشن تونش کرنے کے لیے اگلے ورش 570 انوطرائز کولنی میں سیور نیٹ ورگ ستاپیت کیے جائیں گے ان سبی کولنیوں میں گھر گھر سیور کنیکشن نیش دے جائیں گے تو ادھگ جی کوئی سیور کنیکشن کے لیے پیسہ نہیں لیا جائے گا اس ورش میں سیور کنیکشن ورش والی کل کولنیوں کی سنکیہ 747 سے بڑھ کر 1317 ہو جائے گے اُلیت نہیں ہے کہ 2014 تک ڈلی میں کیول 227 کولنیوں میں ماتر 13% سیور نیٹ ورگ سے جوڑی ہوئی تھی تیسرا پوائنٹ ادھگ شی سیور نیٹ ورگ پیریفرال سیور لائنز کی ڈیسلٹ کی جائے چوتھا پوائنٹ ادھگ جی نالوں کو ٹرائپ اور ڈائیورٹ کرنا اس کے تحت جوگی جوپڑیوں سے نالوں کو ٹرائپ ایوہم ڈائیورٹ کر مکھے سیور نیٹ ورگ سے جوڑا جائے گا پانچ پردوشن فیلانے والی جو اندرسل یونیٹ ہیں ان کو کنفرمن ایریاز میں شیفٹ کیا جائے گا چھٹا پوائنٹ یمرا نادی میں پردوشن کام کرنے کے لیے بڑے نالوں کو ٹرائپ کیا جائے جائے جیسے کی نظف گر نالا سپلیمنٹری نالا شادرہ نالوں کے ساتھ ساتھ ان سے جڑے چھوٹے نالوں کو بھی ٹرائپ کیا جا رہا ہے یمرا نادی میں گرنے والے انہ پرمک نالوں کو بھی ٹرائپ کیا جا رہا یمرا کو ساتھ کرنے کے لیے سکس پوائنٹ ایکشن پلان کے چلتے ڈلی میں ٹریٹیڈ سوویج کی ماترہ دوہزار پندرہ میں تین سو تیہتر ایمجیڈی سے بڑھ کر مارچ دوہزار چووویس تک لگبک آٹھ سو نبے ایمجیڈی ہو جائے تو دوہزار پندرہ میں تین سو تیہتر سے بڑھ کر دوہزار چووویس میں آٹھ سو نبے ایمجیڈی ہو جائے یہ آٹ ورشوں میں لگبک دائیسو پرسنٹ کی بھردی ہے تائیسو پرسنٹ اتنے بڑے پیمانے پہ میرے خیال سے دلی میں آج تک کہیں سیور نیٹورک کو ایکسپینڈ کرنے کا جتنے بھی نالے ہیں ان کو ٹرائپ کرنے کا اور ان کا سب کا اوبجیکٹیو ادھیک جی صرف ایک ہی ہے کہ ہماری یمونہ ہے یہ بلکل ساکھ اور سوچ ایک ندی کی طرح دلی میں بہے ادھیکش مہدے دلی کو ساکھ سندر اور آدھونک شہر بنانے کی ہماری یوجنہ کے انتیم اور سب سے مہتوکون پریاسوں میں سے ایک دلی میں اوڑے کے تین پہاڑوں سے سمبھ دیتے ہیں یہ انتیم پوائنٹ ہے جتنے بنائیں گے تو کافی جتنے جتنی بھی چیزیں میں نے آپ سبی کو بتائی یہ اس کا لاس پوائنٹ ہے جو کہ کودے کے پہاڑ دلی میں اگر کسی بھی طرف سے آپ گھوسیں تو سب سے پہلے وہ بڑے جو پہاڑ ہیں وہ آپ سوگت کرتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے یہ دلوگے پور نے کی پور کے تینوں نگر نگم کو سوچ بھارت رینکنگ میں لگاتار نچلے دس تھانو جگہ ملی اس کا بڑا کارن کودے کے تین بشال پہاڑ تھے حالان کچھ برشوں سے ان پہاڑوں کو صاف کرنے کے پریاز چل رہے ہیں لیکن انمان ہے ابھی تک جس سپیڈ سے کام کچھ سمیہ سے پہلے جو کام چل تھا ان کوڑوں کو کوڑے کے پہاڑ کو ہٹانے کا اگر اسی سپیڈ سے کام کرتے رہتے تو عدد جی کیول 197 سال لگتے ورس کیول 187 اور جو کہ ہمیں سوئکار نہیں ہے مانے مکھ مندر جی کے پریازوں ایم سی ڈی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا نینے لیا ہے ہم ایم سی ڈی کے ساتھ مل کر دو سال کے بیتر پوڑے کے ان تینوں پاڑوں کا ان تنشت کریں گے اچھا جی دو سال میں دو سال میں مانیہ سی ایم صاحب کے مارگ درشن میں ہم ان تینوں پوڑے دسمبر دو ہزار تی تک اوکلا لینڈفیل ابھی کچھ دن پہلے سی صاحب خود وزیٹ بھی کرنے گئے تھے مارش دو ہزار چوبیس تک بلسوہ لینڈفیل اور دسمبر چوبیس تک گازی پور لینڈفیل کو پوری طرح صاف ہم کر دے دلی کو صاف سندر اور آدھونک ڈلی بنانے میں مدد کرنے کے لیے وزیٹ ورش دو ہزار تیس چوبیس میں ایم سی ڈی کو آٹھ سو پچاس کروڑ روپے کے لون کا پرستاذ میں کرتا ہوں مہودے کوڑے کے یہ تیروں پہاڑ ہٹانا ایم سی ڈی کے لیے کبھی بے شک کٹھن کام رہا ہو لیکن ہم اس کے لیے سنکل بد ہیں اور اس کا نتیجہ بھی دکھنے لگا ہے اس موقع پر ایک شیر لگ رہا ہے جو کامیابی حاصل کرنے کا جنون رکھتے ہیں اور یہ جو شیر ہے یہ کس کو ڈی ڈی کریٹ ہے یہ آپ سبھی سمجھ جائیں گے جو کامیابی حاصل کرنے کا جنون رکھتے ہیں وہ سمندر پر بھی پتھر کا پل بنانا جانتے ہیں مہدے 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 مجھے بشواس ہے کہ دلی کو ساتھ سندر اور آدھونک آدھونک بنانے کے لیے آدھونک بنانے کے لیے اپروت یوجنا اب تک کی سب سے کامپریہنسیو اور متو کانکچی پریا سے یہ پورے دیش کے لیے پرینہ کا سروت ہے ساتھ ہی بڑے شہروں کے لیے سمبھاؤنا اور آشا کی نئی کرنے آدھونک جی ہم میں شکش چیتر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا آدھونک شکش بیواج سے سمبھد کچھ پرمک پرستا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہر رکھتی ہر پریوار ہر راجے ہر دیش خوش بننے کے لیے کڑی محنت کر رہے دنیا بھر میں سرکار اپنے ناغرکوں کو سمرت بنانے کے لیے نئی انیشیٹیوز انیویشن کے ساتھ ساتھ شانتی پریے پریاسوں کو بھی سارا لے رہی مانی مکہ منتری جنہیں شکشہ کو ہر انسان کی خوش حالی کا مادیم مانا ہے انہوں نے بار بار یہ سندیج دیا ہے کہ پریوار اور بچوں کی خوش حالی کا ایک ماتر جریہ شکشہ ہے دلی میں بچوں کو اچھی شکشہ دینے کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دلی سرکار سبھی بچوں کو قولٹی ایجوکیشن پردان کرنے کے لیے پرتیبت ہے اور پچھلے آٹھ ورچوں میں ہم نے جو بھی وعدہ کیا ہے اسے پورا کیا ہے ارون کے جیوال موڈل آف گورننس میں جو شکشہ موڈل اب صرف سرکاری سکول کی اچھی بلڈنگ بنانے اور پریقشہ میں اچھے پرینام لانے سے کہیں آگے نکل چکا ہے دلی سرکار نے ہر سال سکشہ کے لیے سب سے زیادہ بجٹ آونٹیت کیا ہے ہمارے سکولوں میں سب سے سویدائیں ہیں اور ہم نے ٹیچرز کے لیے ٹریننگ کے سروت مانتے راشترے اور راشتر سر کے مانت بھی پیش کی ہیں آج ہر بھارتی کے لیے گرب کی بات ہے کہ دنیا بھر میں جب بھی سرکاری سکولی شکشہ ویوستہ میں ایکسسلنس کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ڈلی کے سرکاری سکولوں کا ادھارن دیا جاتا ہے ڈلی سرکاری سکولوں مانا انٹرنیشنل سماچار پت اپنے پہلے پنے پر بھارت کے بہترین شکشہ منطری کی تصویر کے ساتھ ڈلی سرکاروں کی سکولوں کی سفلتاؤں کو پرکاشت کرے گا ادھارن مہدے نہ بلکہ بھارت اور سمجھ پوری دنیا کے لیے 2022 سیشن پہلا سامان ایک مشکل دور کے بعد سے بینہ کسی بادہ کے آگے بڑھا ہے دنیا کی کوئی بھی سرکار اور شکشہ ویرسہ کوویڈ کے اثر سے بچ نہیں پائی میں گرب کے ساتھ کہنا چاہوں ہوا کہ 2020 سے پہلے کیجو سرکار نے جو قدم اٹھائے اس سے ہمیں آدھار ملا جس سے ہم کی ٹیکنالوجی کی مدد سے مائنڈفولنس پریکٹیس اور میڈیٹیشن ماتا پتا کی مدد سے اور ٹیچرز کے سہی یوگ سے ہمارے بچوں نے نہ کیول تناؤ پر نینتر رکھا بلکی پورے کرونا کال میں شکشہ سے بھی جھوڑے رہے انہوں نے بور پرکشہ انجنی کے سرکاری سکولوں نے باروی ککشہ میں 98% پرنام پراب کیا 98% اس کے علاوہ جے ای مینز میں 493 اور نیٹ میں 648 بچے کامیاب ہوئے مجھے یہ بتاتے ہوگے خوشی ہو رہی ہے کہ انٹرپرنیورشپ مائنسیٹ کرکولم کے باروی ککشہ کے چھاتر کے پہلے بیچ میں 56 چھاتر نے بزنس بلاسٹر پہل کے مادیم سے ادھم شیلتہ میں اپنی یوگتہ ثابت کی اور ڈلی سرکار کے شیر ساتھ وشو ویدوال میں بی بی اے اور بی ٹیک جیسے کورسز میں سیدھا ذاکھ لیا ہے بہت بڑے شیف مجھے وشوا سے کہ یہ بچے اسی طرح دوزار اکیس میں لاغو دیش بکتی پاٹھے کرم بھی ہمارے بچوں کو اس بات کے لیے پریریت کر رہا ہے کہ وہ ہر بھارتی کو جاتی اور دھرم کے چشمے سے نہیں بلکہ مانتہ کی نظریہ سے دیکھے یہ پاٹھے کرم ہمارے بچوں کو دیش کے پرتی اپنی جمہداریوں کو صحیح مانے میں سمجھ نے اور نبانے کا ویہوارک ٹریننگ دی رہا ہے ورش دوزار بائیس تیس دلی کی شکشہ کے لیے اور بھی کئی مانوں میں اُلکنی رہا ہے شہید آجم بھگت سنگھ کو سمرپد دلی کے پہلے آوازی آرم سورس پریپریٹری سکول کا اُدھ گاٹن نزب کے جنودہ کلان گاؤں میں ہوا ورطوان میں اس سکول میں ایک سو ساٹھ بچے پڑھ رہے ہیں جو جلد آن فورسز میں شامل ہو کر ماتر بھومی کی سیوہ کریں گے اس کے علاوہ دلی موڈل ورش سکول بھی ایک سفل پریوگ کے طور پر سامنے آیا ہے سچے ارثوں میں یہ دیش کا پہلا ورش سکول ہے اس کے پہلے بیچ میں گوہ کرناٹک اڈیسا کیرل راجستان مہاراستر مدھے پردیش سہیت چودہ راجیوں کی چھاتر شامل ہیں ادھکش موڈے ٹیچرز اور پرنسپلز کی ٹریننگ کیجیوال سرکار کے شکسہ موڈل کا بین آن گئے ہم نے اس وقت 98 پرنسپلز کو ٹریننگ کیلئے آئیم امدھاباد بھیجا ہے جبکہ ہمارے چھپن پرنسپل اور ٹیچر ایڈوکیٹرز لیڈرش ٹریننگ کے لئے کیمبرج گئے تھے اور یدی اس وشہ پر آگیتی نہیں ہوتی تو ہمارے سکسٹی پرائیمری ٹیچرز کو بھی ارلی چائلڈھوڈ اور پرائیمری سکولنگ میں ورل کلاس ٹریننگ کے لئے فلنین بھیجا گیا ہوتا ہے مجھے یہ کہتے ہو گرب ہو رہا ہے کہ کجو سرکار کے کارکال میں فلنین سنگاپور اور کیمبرج میں 1410 پرنسپل ٹیچرز ٹیچر ایڈیوکیٹرز نے ورل کلاس ٹریننگ پراب کی ہے ہمارے دیش کے اتیاس میں کسی بھی سرکار نے اتنے بڑے پیمانے پر ٹیچرز اور پرنسپل کی انٹرنیشنل ٹریننگ شاید ہی کروائی ہو اب تک ہمارے 1247 پرنسپل نے آئیم اہمتباد سے اور ایک سر پرنسپل نے آئیم لکھنو سے ٹریننگ لی ہے اس وشہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ودوشوں کے ساتھ ہم نے اپنے ٹیچرز کو چکشا کے نئے موڈل کا جن کرنے کے لیے سمجھ نے کے لیے تریپورا سے گجرات اور کشمیش تمیلاد تک ویبن راجیوں میں بھیجا ہے ادکش موڈے 2015 میں کیجو سرکار بننے کے بعد سے اب تک ہم نے سیدھی بھرتی کے مادیم سے چوبیس ہزار ایک سو چولیس ٹیچرز کی نفتی کی ہے اتنے کام سمجھ میں اتنا بڑا بھرتی ابھیان کسی بھی راجی میں پہلے کبھی نہیں ہوا ہم بھرتی ورش ٹیچ چوبیس میں سکھشہ میں ایکسلنس اور انوویشن کی اسی بھاونہ کو نئی یوج ناؤ اور کارکروم کے مادیم سے جاری رکھیں جیسے کی میں نے پہلے کہا تھا ورش 2018 میں سبھی ٹیچ کو ٹیبلٹ دینا ایک دو درشی قدم تھا اس قدم کے مہتوب کو محسوس کرتے ہوئے میں پرستا کرتا ہوں کی چونکہ پچھلے ٹیبلٹ اب چار سال سے ادھ پرانے ہے اس لئے ہم اپنے سبھی ٹیچ کو وائس پرنسپل کو پرنسپل کو ڈیڈیز کو نئے ٹیبلٹ پردان کریں گے اس کے ساتھ ہم چرنبت طریقے سے ہر سکول میں کم سے کم بیس نئے کمپیٹر بھی اپلگ کرائیں گے تاکہ ان گیجیٹس کی مدد سے نیو آئیڈیاز کو شکشہ میں سامل کیا جا سکے ساتھ ہی لرننگ اسیسمنٹ میں بھی اجافہ کیا جا سکے ورش دوہزار تیس چوبیس میں ہم ان گیجیٹس کے لیے تین سو پچاس سکولوں میں اپلگ کرائیں گے ڈاکٹر رامبیت سکول سپیشلائز ایکسیلنس کی شروعات دوہزار اکیس میں بیس سکولوں کے ساتھ ہوئی تھی ہم آنے والے سال میں اسے بڑھا کر سیتیس کر دیں گے اب انہیں قریب دس ہزار بچے ہی پڑ سکیں گے ہمارا لکش ہے کہ دلی کا پرتیق بچہ جس کے پاس بشیس پرتبہ ہے وہ اپنے گھر کے نکٹ تم کسی ایس 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 پانے میں سکشم ہو یہ سب سکول دلی بورڈ سکول ایس سکول سکول ایس 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 میں سپیشل ایشن کو گلوبل سٹین رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے اسی لیے ہم ان سکول وں کے بچوں کو فرنچ جرمن جیپنیز سپینش باشا بھی پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ اس پائلٹ پوجیکٹ سے ملی سیکھ کے آدھار پر ہم آنے والے ورشوں میں اسے سبھی سکول میں لاغو کرنے پر بچار کریں مجھے یہ بتاتے ہو خوشی ہو رہی ہے کہ سو ایس ایس تحت سٹیم یعنی سائنس ٹیکنالوجی انجنیرنگ اور میس میں سپیشل ایس کے پہلے بیچ کے چھے سو چھے بچے ڈلی سکول ایڈوکیشن بورٹ دوارہ آئیو جت بارویں بورٹ پرکشہ میں شامل ہوں گے ان میں سے دو سو تریپن بدیارکیوں نے جے ای مینز کی پرکشہ دی تھی اور لگ بگ پچاس پرسنٹ ادھر پچاس پرسنٹ یعنی ایک سو چودہ نے جے ای 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 کی لیے کوالیفائی کیا ہے بہت بڑے شیمین دی ادھر موڈے میں آپ کا جہاں نہیں سکتے کی اور دلانا چاہتا ہوں کہ دیش میں پہلی بار سکول اور ادھر ملکر کام کریں گے کیجی وال سرکار نے ہمارے بچوں کے بہتر بہوشی کے نرمان کے لیے بارہ نئے سکول آف اپلائی لرننگ شروع کیے ہیں ان سکول میں نہ کیول ٹریڈیشنل سبجیکٹ ہوں گے بلکہ چھاتروں کو اپنا کوشل اپنا سکل ورشت کرنے کے پریاب افسر پردان کرنے کے لیے ایک پروفیشنل انڈرسکل سیٹ اپ بھی ہوگا یہ سکول ڈیلی بورڈ آف سکول ایڈوکیشن سے ایفلیڈ ہوں گے ان سکولوں میں ککشا نووی سے اچ گنو وطا والے کوشل وشی بیانیوارے روپ سے شروع کیے جائیں گے ہر بچہ ککشا نووی اور دسوی میں تین تین کوشل وشی اور ککشا گیاروی اور باروی میں ایک ایک سکل سبجٹ کا دین کرے گا اس پہل کا اجشہ یہ ہے کہ ہر بچے کو پارمپر وشی کے ساتھ ایسے کوشل بھی سیکھنے چاہیے جو اسے نئے زمانے کی چنوٹیوں کے لئے تیار کریں ہمارا ماننا ہے کہ آنے والے سمیہ میں دلی سرکار کے سکول اور ایپلائی لرننگ گیان کوشل اور ایڈیٹیوٹ کے ساتھ اوورال چکشا کا نیا موڈل پرستط کریں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مصی ٹی کے سکول دلی سرکار کے فیڈر سکول ہیں ان سکول کے لگ بگ پرویش لیتے ہیں دو دا سولہ میں ہم نے پایا کہ چھٹی ککشا میں چھتر پرسن بچے اپنی کتابیں نہیں پڑھ سکتے دلی سرکار کے چنوٹی اور مشن بنیاد کارے کرم کے مادیم سے ہم نے بچوں کے پڑھنے لکھنے اور گنیت کی بنیادی شمتاؤں کو سنسلہ ہر سال چلتا ہے اس لیے ہم اس ورس سے راست شکشہ نیتی دو ہزار بیس میں سجائے گئے سکول کمپلیکسز کے وچار پر کام کریں گے دلی سرکار کے سکول اپنے سبھی فیڈر سکول اور آس پاس کی جو اس کے چھتے میں جو انگن باڑیوں کو سات لے کر چلیں گے تاکہ سبھی بچوں کو مول بھوت کوشل وکشت ہو سکے تاکہ جب بچہ کخشہ چھے میں دلی سرکار سکول میں داخل آلے تو اس کی سیکھنے کی شمتہ اس کی کلاس کی انسار ہو دلی سرکار نے پچھلے پانچ ورشوں میں کئی الٹر موڈن کھیل پریسر وچت کی ہیں ان میں تیار گاؤں نظر گھر میں انتر راشتر کھیل پریسر مڈیلا کلا کھیل پریسر پرلات پور کھیل پریسر شامل ہیں کچھ پرستاویت پروجیکٹ میں کشتی چھاتر واس اور چھتر سال سٹیڈیم میں سنتیٹک ٹریک کی ریلنگ راجیب گانڈی سٹیڈیم کا اپگریڈیشن اور تیار گرہ سٹیڈیم میں سکوچ سینٹر کا نظر شامل بہمشہ میں سرکار سرکار سمسکر خالصہ میں ایک ملٹی پرپس سپورٹس کمپلیکس وکست کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے اس کے لئے 35 اکڑ بھومی پہلے ہی لادیوں کو 110 کروڑ روپے کی راشی وطرت کی مہدے میں وطرت برش 23 24 میں شکشہ چھتر کے لئے 16 575 کروڑ روپے کے بجت کا پرستاو کرتا ہوں حدقش مہدے میں اب انوائرمنٹ اور فورسٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا مانے مکرمت جی کے نیتکتوں میں ڈلی سرکار نے پچھلے آٹھ ورشوں میں یہ سوششت کرنے کے لئے سب ہی پریاست کیے ہیں کہ ہم ڈلی کے پرکرتی اور پریائیورن کے ساتھ ویسا ہی ویہوار کریں جیسا ہم اپنی ماں ارثوید میں کہا گیا ہے کہ ماتا بھومی پتروہم پرتفویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پرکار سے ماں کے ساتھ ویہوار کریں ویسا ہی ہم اپنے پریائیورن کے ساتھ ویہوار کریں مجھے صدن کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ دلی سرکار اور دلی کی جنتہ کی محنت کی بدولت اس لئے آج سالوں میں کیے گئے پریاس کے شاندار پرینام دکھنے لگے دلی کی ہوا میں پی ایم ٹین کی موجودگی سال دو ہزار چودہ میں تین سو چوبیس پی ایم تھی جو دو ہزار بائیس میں گھٹ کا دو سو تیس پی ایم رہ گئی ہے اسی طرح دلی کے ہوا میں پی ایم ٹو پائی کی موجودگی دو ہزار چودہ میں ون پورٹی نائن پی ایم تھی جو دو ہزار بائیس میں کم ہو کر ایک سو تین پی ایم پی 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 ایم رہ گئی ہے پچھلے آٹھ ورشوں میں پی پی ایم دلی کی ہوا میں پی تیس پرسن کم ہوا پچھلے کچھ ورشوں میں سیویر ایئر کالیٹی والے دنوں کی سنکھے میں بہاری کم ہی آئی ہے دو ہزار سولہ میں دو ہزار سولہ میں یہ چھبیس دن تھے جو کہ دو ہزار بائیس میں گھٹ کر ماتر چھے دن چلی جاتی تھی اور اگر دو ہزار سولہ کی اگر ہم بات کریں تو پورے سال میں پورے سال میں یہ چھبیس دن تھے اور دو ہزار بائیس میں دو ہزار بائیس میں یہ چھبیس دن گھٹ کر اب صرف چھے دن رہ گئے ہیں اس عفدی کے دوران good to moderate air quality والے دنوں کی سنکھی میں بھی وردی ہوئی ہے یہ 109 سے بڑھ کر 163 ہو گئی ہے دلی سرکار اور دلی کی جنتہ کے پریاستوں سے بہتر air quality کے دنوں کی سنکھی میں آپ بڑھنے لگے ہیں دلی سرکار دوارہ یو ترپک فوریس کور بڑھانے کے ابھیان کا پردوشن کم کرنے میں بڑا یوگ دان رہا ہے آج دلی میں پر کیپٹا فوریس کور 11.6 سکویر میٹر ہے جو دیش کے انہیں سبھی مہار نگروں سے ادھک ہے دلی کی طلعہ میں ہیدراباد کا پر کیپٹا فوریس کور 10.6 ہے بینگلورو کا 10.4 ممبئی کا 6 چینائی کا 2.6 اور کولکتا کا 0.1 ورگ میٹر ہے ادھکش مہدے پردوشن کے خلاف لڑائی میں دلی نے جو پرگتی کی ہے وہ اچانک رات و رات نہیں ہوئی یہ سرکار کے نرنتر اکادرے اور کڑی محنت کا پرنام ہے پسنے سال سرکاروں نے 15 پوائنٹ ونٹر ایکشن پلین تیار کیا تھا اس کے تحت دھول کچھرا جلانے اور انہے پردوشن ہارسپوٹ چھتروں کی پہچان کر پردوشن کے خلاف لڑائی کا نیتر تو کرنے والے 27 ایجنسیز ڈپارٹمنٹ کے کاریوں میں کوڈنیشن کے لیے ایک گرین وار روم بنایا گیا تھا سرکار نے وار پردوشن کو نیتر کرنے کے لیے سردیوں کے مہینوں کے دوران 84 میکنائز روز سوپنگ مشین 609 سپرنکلرز 639 انٹی سموک گن بھی تینات کیے گرین ڈیلی ایپ کے ماجین سے ناغرک دوارہ کی گئی سبھی شکایت میں سے 90% سے لیب کی ستھاپنا کی ہے ادھر جی پورے دیش میں شاید پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ریال ٹائم میں کس پرکار سے کہاں سے کیا پولوشن جنرلیٹ ہو رہا ہے یہ دلی میں شروع کیا ہے اس سے وائی پردوشن میں سمدھت ڈیٹا کو مجبوط کرنے کے لیے نیا بینچ مارک بنا آئی ٹی کانپور آئی ٹی دلی اور ٹیری کے سہیوگ سے ستاپید لیب سے سرکار کو پردوشن کے صحیح سمیں اور کارنوں کی جانکاری ملنی شروع ہو گئی ہے ہمیں ابھی بھی پردوشن کے خلاف لڑائی میں ایک لمبا راستہ تیہ کرنا ہے اس سے دھیان میں رکھتے ہوئے اپرو اپائیوں کو جاری رکھنے کے ساتھ میں بیتے بش دوہزار تیش چوبیس میں سرکار دوبارہ اٹھائے گئے جانے والے نئی قدموں کی گوشن کرنا چاہوں گا ہم پوری جلے میں گیارہ موبائل وین پرتے جلے میں تینات کر کے پروڈوشن کی ریال ٹائم سورس اپورشن من پروڈجیکٹ کو اگلے سطر تک لے کے جائے سڑک کی دھل کو کم کرنے کی دشا میں ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے سرکار نے سبی چودہ سو کلومیٹر لمبی پی وڈی سڑکوں کو صاف رکھنے فٹ کچھے حصوں میں گھاز جاڑیاں پیڑ لگانے کا فینسلہ کیا ہے سرکار نے پیڑ لگانے سڑکوں پر پانی چھڑکنے اور سڑکوں کو آدھونک مشنوں سے نیمت روپ سے دھونے کے لیے ایک مہتفون یوج نا بنائی ہے جس کا ذکر میں پہلی بھی کر چکوں سرکار باون لاک پیڑ لگا کر آگلے سال رکھشو روپ کے اپنے مہا بیان کو تیج کرے ہم جلی سرکار کی ادھکار چھتر میں آنے والے نگر ونو سٹی فورس کو بہتر بنانے کی نیتیوں پر بھی کام کرنا جاری رکھیں گے تاکہ ون ہمارے ناگرکوں کے سامانے جیون کا حصہ بن سکے اور پریہ ورن کی پرتی ان کی جاگرکتہ بڑھانے میں مہترپون سابٹ ہو سکے مجھے یقین ہے کہ ان پریاسوں سے دلی نہ کیول ون چھتر کا سرکشن کرے گی بلکہ شہر میں پیڑوں کی سنکیہ بھی بڑھائے پرتیک نیا پیڑ آنے والے ورشوں میں ڈلی کی ناگرکوں کو سوچ ہوا میں سانس لینے میں بدد کرے گا ادھر جی سواستے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا شکشہ کے سواستے بھی ڈلی موڈل کا دوسرا سب سے مہتپور ستم ہے پچھلے آٹھ ورشوں میں ڈلی کے لوگوں کو سوست رکھنا اور ان کی چھوٹی سے چھوٹی بیماری کو لے کر بڑی سے بڑی بیماری تک دھیان رکھنا ڈلی سرکار کے ساروزن سواستے میں کندر بندو میں رہا ہم سبھی کو آج 2023 میں کھڑے ہو کر میں آپ کو جلک پیش کرنا چاہتا ہوں کی کیسے ڈلی کے سواستے ڈھانچے میں صدار ہوا مانے مکہ منطری ایرون کی ایجیوال جی کے نتیتوں میں ڈلی سرکار کے پاس آج 515 آم آدم محلو کلینک 4 محلو کلینک 175 60 پرائیمری اربن ہیل سینٹر 30 پولی کلینک 39 ملٹی سپیشیلیٹی اور سپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل موجود ہیں جس میں 14 244 بیڈ اپلک ہیں جہاں ہر سال 4 کروڑ سے ادھک مریضوں کو سواستے سویدائیں پردان کی جاتے آج ہمارے مولا کلینک ڈلی کی ریڈ بن گئے ہیں جہاں ایمی پیس ڈاکٹرز پوری سیوہ بھاو سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں یہاں دائیسو سے ادھک ڈائیگنوستک ٹیسٹ اور 165 آوشت دوائیں نیشل گفل دیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان مولا کلینک میں سالانہ قریب دو کروڑ لوگ علاج کے لئے آ رہے ہیں پچھلے آگ سالوں میں ہم نے ایک ایسا مجبوط ہیلس کیر موڈل تیار کرنے کے لئے کڑی محنت کی ہے جس پر دلی کے لوگ بروسہ کر سکیں اور جہاں لوگ گھر کے ساتھ اپنا علاج کرانے جا سکیں ہم نے میٹرو سٹیشنز پر مولا کلینک ستاپیت کرنے کی بھی یوج نہ بنائی تاکہ دلی کے ناغرکوں کو ان کی ضرورت کے ساتھ سواست سیوائیں آسانی سے مل سکیں پچھلے سال ہم نے دلی میں مہیلہ مولا کلینک ستاپیت کر مہیلہوں کے سواست سیوائوں کو بڑھانے کی ایک نئی پہل کی بھارت اور ہارورڈ یونیوریسٹی کے وششک دوارہ کیے گئے اردین سے پتا چلتا ہے کہ 37% مہیلہ ہی اپنا سامانی بیماریوں کے لئے اوپیڈی میں جاتی ہے دلی کی ضرورت کو اور سمجھنے کے لئے دلی کی ضرورت کو اور سمجھنے کے لئے دلی سرکار نے بھی ایک سروے کرایا جس میں پایا گیا کہ 51% مہیلہ بیماری کے لکشن ہونے کے باوضور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی اس کے مدنظر ہماری سرکار نے پچھلے بجٹ میں مہیلہ مولا کلینک کی گھوشنا کی تھی اور مجھے یہ کہتے خوشی ہو رہی ہے کہ دیش میں پہلی بار دیش میں پہلی بار مانے مکھے منطری آرون کیجیبال جی کے مارگ دشن میں مہیلہ مولا کلینک کی شروعات ہوئی ہے مہیلہ مولا کلینک میں مہیلاؤں کی مہیلہ مہیلہ